اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ سَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ مولانا العظیم اور اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافر لوگوں نے انہیں نکال دیا تھا آپ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے یاد کرو جب آپ اپنے صاحب سے فرماتے تھے غم نہ کھو اللہ ہمارے ساتھ ہے محترم ناظرین آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے ایک اہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیار وفا اور جان نساری کی یہ بہت بڑی مثال قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمائی گئی ہے اور اس واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ نور سے اعلانِ نبوت کروا دیا تو اس وقت بہت سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے مخالف ہو چکے تھے وہ اس لیے مخالف ہو گئے تھے کہ ان کو اپنی بقا کی فکر تھی ان کو اپنی سرداری کی فکر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہ ہو ان کو اپنی سرداریوں کی فکر لگ گئی تھی تو اس ماحول میں جب حالات کا شیدہ ہوئے اور اہلِ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سامنے آ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی تھے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اسلام قبول کیا جا رہا تھا کفارِ مکہ کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا تو یہ نظام بہت جلد پھیل جائے گا اور ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی ان کو یہ فکر لاحق ہو رہی تھی اور دوسری جانب سرفروشانِ اسلام جان نسانانِ اسلام اور وفا شعارانِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس سے وابستہ ہو رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات سے یہ نور پھیل رہا تھا یہ اسلام کی محبت فیض بانٹ رہی تھی اور اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر رہی تھی لوگ اللہ کے نور سے تمانیت محسوس کر رہے تھے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے وجودوں میں لوگوں کی نظروں میں لوگوں کی فکر اور لوگوں کی سوچ کے اندر اللہ رب العالمین کا نور سما رہا تھا اور یہ فیض بڑھتا جا رہا تھا مشرقین اس حوالے سے پریشان تھے اور پریشانی کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی گئی اور جو بھی کوئی اسلام قبول کرتا اس کو نشانے پر رکھ لیا جاتا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات سے باخبر تھے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازادی دلانے والے بھی حضرتِ ابو بکر صدیق تھے حضرتِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتِ اسلام دینے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرتِ زبیر بن عوام کو دعوت دینے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے رعوسات جو تھے وہ بھی مسلمان ہو رہے تھے لیکن دوسری جانب یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ہماری سرداریوں کا کیا بنے گا ہم تو لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں ظلم اور تشدد کی حکومت قائم تھی وہ ختم ہو جانے کا خطرہ تھا رسول کریم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر ویجا تھا وہ تو ظلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے رحمت اللہ العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تشدد کی دنیا سے لوگوں کو نکال کر رحمت کی دنیا سے عاشنا کرنے آئے تھے رحمت اللہ العالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حوصلہ دیا تسلی دی سبر کی تلقین کی لوگ مسلمان ہو جاتے لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو یہ ایسا ایمان افروض واقعہ ہے کہ جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور مولا کائنات حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم کی عظمت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ہجرت کی رات میں ان دو ہستیوں نے جو قربانی پیش کی اسلام کی تاریخ اس کو کبھی بلا نہیں سکتی بلکہ دنیا کی تاریخ اس کو نہیں بلا سکتی اس کائنات پر جب تک سورج تلو ہو رہا ہے ان دو شخصیات اور عظمت معا بھستیوں کی تاریخ اسی طرح زندہ رہے گی جیسے سورج چمکتا نظر آ رہا ہے محترم ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ہجرت کرنے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کچھ لوگ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما چکے ہیں اور وہ جا چکے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں اور میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہر جاؤ ابھی انتظار کرو شاید کوئی حکم آ جائے شاید کوئی حکم آ جائے میرا صاحب ہے میرا صحابی ہے اور میرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہ کرنے والا صحابی ہے فرمایا کہ ابو بکر تھوڑا ٹھہر جاؤ شاید کوئی حکم آ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں تھے رسول کریم علیہ السلام بھی انتظار میں تھے جبریل امین آ گئے اور آ کر اللہ رب العالمین کا حکم سنایا اے محبوب آپ کو اجازت دی جاتی ہے آج کی رات آپ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما جائیے اور آپ کو یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سفر میں اپنی مساحبت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جانے کے لیے جب سنتے ہیں یہ خبر کہ رسول کریم علیہ السلام نے میرا انتخاب فرمایا ہے تو خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش خبری سناتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے سے پہلے مولا کائنات علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم کو طلب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ بے شک مسلمان نہیں ہوئے میرے پاس امانتیں رکھوا رکھی ہیں ان کی امانتوں کی حفاظت میرے ذمہ تھی اب میں حجرت کر کے جا رہا ہوں تو وہ ساری امانتیں آپ کو سونپ کر جا رہا ہوں اے علی آج رات میرے بستر پر بسر کیجئے اور صبح اٹھتے ہی ان کی امانتیں ان کو واپس لٹا دیجئے گا اور پھر آپ مدینہ طیبہ کی جانب آزی میں سفر ہو جائیے گا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم سے کسی نے پوچھا کہ اے علی اتنے خطرناک محول میں جب لوگ تلواریں ننگی کر کے نیزے ہاتھوں میں اٹھا کر رسول کریم علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ تھے تو اس روز آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آج کی رات اگر نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر آپ سوئیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو حضرت علی المرتضاء نے بڑا ایمان افروز جواب دیا آپ نے فرمایا کہ سچ پوچھو تو جتنی مزے دار نین جتنی مزے کی نین اس رات میں آئی اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی مزے کی نین کی ہی نہیں تھی اس لیے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا اے علی تم آج کی رات کو سو گے بھی اور صبح اٹھو گے بھی اور لوگوں کی امانتیں بھی وافظ کرو گے تو مجھے حضور رحمت اللہ علیہ السلام آقا کے اس فرمان پر یقین تھا ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی ہم رکابی کا جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ ادھر ابو بکر صدیق سفر میں جا رہے تھے ادھر علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر آرام فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں تو دیکھیں جان نصار صحابی کی ادائیں کتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار کے باہر ٹھہریے پہلے میں اندر جاتا ہوں اور اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز جو موزی ہو جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہو میں چاہتا ہوں وہ آپ کو نقصان نہ دے اگر نقصان ہو تو ابو بکر کو ہو آپ کو نہ ہو اور ابو بکر چاہتا ہے کہ پہلے اس غار کو محفوظ کر لے پھر اس کے بعد آپ اس غار میں تشریف لے آئیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات مختصر سے جملے میں آپ سن لیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس دوران کبھی آپ نبی کریم علیہ السلام سے بائیں جانب چلتے کبھی آپ کے دائیں جانب چلتے کبھی آگے اور کبھی پیچھے رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ دشمن ہمارے تعاقب میں ہوں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ کبھی میں آپ کے دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا ہوں کہ اگر دشمن کسی بھی جانب سے آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کا مقابلہ ہو سب سے پہلے ابو بکر سے سامنا ہو اور اگر کوئی نقصان بھی پہنچانا ہو تو پہلے ابو بکر اپنی جان کو آپ کی جگہ پیش کرنے کے لئے تیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ان عداؤں سے خوش ہو رہے تھے اور حضرت ابو بکر سے دیکھ جب غار میں پہنچے اپنی قمیز کو پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے سراخ بند کیے اور سراخ بند کرنے کے بعد ایک سراخ بچ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ لی اور نبی کریم علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اب غار صاف ہو چکی ہے محفوظ ہو چکی ہے آپ آئیے نبی کریم اندر تشریف لائے اور رسول کریم علیہ وسلم مہوے استراحت ہوئے تو نبی کریم علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کے زانو پر رکھا یہاں پر ابو بکر صدیق کے اس خواب کو صداقت نصیب ہو گئی اور وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا کہ جو اس راہب نے کہا تھا کہ اے ابو بکر آپ کے زانو پر نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام فرمائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایڑی سراخ پر رکھی تھی اس کی دوسری جانب سانپ تھا وہ سانپ مسلسل دھستا جا رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف برداشت کر رہے تھے لیکن مو سے اف تک اور آہ تک نہ نکلی اس لیے کہ کہیں میرے بولنے سے نبی کریم علیہ السلام کی نین نہ خراب ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نین کا اتنا خیال رکھا تو رسول کریم علیہ السلام ارام فرما رہے تھے کہ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر جا گرہ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامب جو مجھے مسلسل دستا جا رہا ہے مجھے اس کی تکلیف نے رولا دیا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں پہلے جاگ جاتا کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے آرام زیادہ عزیز تھا میں آپ کے آرام کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محبت بری ادا کو دیکھ کر رحمت اللی العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کے پاؤں پر لگایا جو ہی لگانا تھا یہ ایسا تریاغ کا کام کیا کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی محترم ناظرین ہم انہی باتوں کو لے کر چلتے رہیں گے اور آپ تک حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور فضیلت کے حوالے سے مختلف واقعات کی روشنی میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین